بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ادارے اس وقت صرف اور صرف ایک کام پر لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کس طرح سے کیسز بنانے ہیں کس طرح عمران خان کو گھیرنا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پوری حکومت اور تمام وزراء ہر کوئی اسی کام پر لگا ہے اب ویسے تو وزارت صحت کیا مقدمہ بنائے گی عمران خان کے خلاف سوچئے ذرا لیکن وہ بھی اسی کام پر ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا چاہے نیب ہو اور القادر ٹرسٹ اور دیگر کیسز بن رہے ہیں حتیٰ کہ وزارت خزانہ اسی کام پر لگی ہے کہ جناب یہ یہ عمران خان کے دور میں ہوا اس کی وجہ سے سب کچھ ہے عساق دار کا بھی ایک کام ہے آپ کوئی بھی سوال کریں وہ عمران خان کی طرف ہی جائے گا کسی بھی آپ وزارت کو اٹھا کے دیکھ لیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب وزارت صحت میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آ سکتا ہے تو عبدالقادر پٹیل صاحب جو وزیر صحت ہیں ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے اور اس میں وہ عمران خان پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ جناب ان کے ٹیسٹ جو کیے گئے ان کے پشاب میں سے پتا چلا ہے کہ بے دریخ شراب کا اور کوکین کا استعمال ہے اب جناب اس دعوے کے بعد جو حال ہو گیا ہے حکومت کا اور نیب کا کیونکہ یہ نیب کی کسٹڈی میں تھے عمران خان صاحب جب یہ ساری ریپورٹ وغیرہ بنائی گئی اب ہوا کیا ہے دوڑے لگ گئی ہیں نیب تو اب بھاگتا پھر رہا ہے نیب کی وضاحتیں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے دس ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا عبدالقادر پٹیل کو اب نیب کی بھی باری تھی اب وہ ڈاکٹرز کا پینل جو ہے اس کو بھی دس ارب روپے کے ہرجانے کا نوٹس جا رہا ہے تو سارے اب اپنی اپنی وضاحتوں پر آ گئے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب تو نکل گئے ہیں حکومت اس وقت اس پر آئی نہیں رہی اور اس سے بھاگ رہی ہے وہ اب اس معاملے پر کہ کیا نکلا اس میں سے کیا نہیں نکلا پہلی بڑی ان کی اس پر بیزتی ہوئی اب وہ اس پر بات نہیں کر رہے اور خبر سنیئے خود انصار عباسی صاحب جنگ میں یہ خبر چھاپ رہے ہیں نیب کے پاس دستیاب عمران خان کی طبی ریپورٹس بالکل ٹھیک ہیں نیب کے پاس عمران خان کے خون اور پشاپ کے نمونوں کی ریپورٹ دستیاب ہیں جن میں کوکین یا شراب میں دورا رہا ہوں جن میں کوکین یا شراب کے استعمال کا کوئی اشارہ موجود نہیں اشارہ بھی موجود نہیں اور موجودہ حکومت کے جو پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکی حکومت ہے اس کے وزیرے صحت کیونکہ باقی تو بہت اچھا چل رہا ہے اس وقت صحت کا نظام پاکستان میں آج تک اس سے اچھا تھا ہی نہیں دنیا میں اتنا اچھا نہیں ہوگا جو پشاپ میں سے نکال رہا ہے گا ایک اپوزیشن کا رہنما ہے جس کی حکومت رہی پاکستان میں اس کے پشاپ کے نمونوں میں سے جو نکال رہا ہے نئی سائنس اس نے دیافت کی ہے کہ کوکین اور شراب کی بے دریغ استعمال جبکہ انسار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نیب کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی اشارہ بھی موجود نہیں اور عبدالقادر پٹیل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ انیشل ریپورٹس ہیں کتنا زیادہ ہے اس کی مقدار یہ تو جب حتمی ریپورٹ آئے گی تب پتہ لگے گا اور اب وہ کہنے جی اشارہ بھی موجود نہیں ہے اس میں کوکین یا شراب کا بیرو کے ایک ذریعے نے دی نیوز کے بتایا کہ عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ ان الزامات کی توصیق نہیں کرتی جو وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے چند روز قبل آئید کیے تھے ذریعے نے کہا کہ اس نے میڈیکل ریپورٹس پڑھی ہیں الزامات کے برقس ریپورٹ کے مطابق کہ عمران خان کی صحت کے تمام اشاریہ نارمل ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خون اور پشاپ کے نمونے اس وقت حاصل کیے گئے تھے جب وہ نیب کی حراست میں تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان نمونوں کی ریپورٹس نیب کی پروپٹی ہیں اب نیب کی پروپٹی ہیں تو یہ پھر وزیر صحت کے پاس کیسے پہنچی ہیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ اگر ادارہ ہے تو پھر وزیر صحت کے پاس کیسے پہنچا ہے اور پھر نیب نے اپنے حکام کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے کہ یہ کس طرح یہ سب لیک ہوا اور کیا انہوں نے وزیر صحت کے خلاف کسی کارروائی کرنے کا کہا ہے نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ اس پر کارروائی کرے پھر باستے تو بکڑ دکڑ بڑی ہو سکتی ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ حکومت میں جو لوگ ہیں صرف ان کے کیسز خاتمے کے لیے کام ہو رہا ہے اور عمران خان کے خلاف یا جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ان کے خلاف کیسز پر کام ہو رہا ہے تو اب صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ اب نیب تو جان چھوڑا رہا ہے اور کیونکہ ان کی راست میں سے یہ رپورٹس لکھوئی ہیں جو کہ ویسے بھی غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہے یہ نہیں ہو سکتا کسی کی پرائیوٹ جو لائف ہے اس کے حوالے سے یا اس کی رپورٹس کو اس طرح پبلک کیا جا سکے لیکن یہاں تو جناب اب کچھ بھی نہیں بچا چھوڑیے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا کسی کی پرائیوٹ زندگی کا یہ ہے وہ یہاں تو آڈیو ٹیپس ویڈیوز یہاں پر چادر چار دیواری گئی یہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں سب کوئی نہیں جس جب آپ جائیں جس وقت مرضی اور خاص طور پر رات کو جائیں دیواریں پھلانگیں اور بال نوچے گھسیٹیں جو مرضی کریں آپ کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا اس کے بعد سے پہ یہ سٹیٹمنٹ آئے گی کہ جناب پولیس بہترین ہے بڑا زبردست کام کر رہی ہے اور جیل میں ایسی سی پولیس خود ہی پریس کانفرنس کر رہے گی جیل میں ایسی سی سے ہلتے ہیں کہ پتہ نہیں سن کر لگتا ہے آدمی کو کہ شاید فائیو سٹار ہوتل میں نہیں ہوں گی جناب لیبریری بھی دی جا رہی ہے ان کو کپڑے دیے جا رہے ہیں حیرام کن طور پر ان کے گھر والے نہیں مل سکتے جس طرح بھی شاید قلیشی صاحب کے حالے سے آپ نے دیکھا کہ شاید قلیشی سے ان کے گھر والے نہیں مل سکتے لیکن فواد چہدری اور دیگر لوگ جا کر مل سکتے ہیں اور بعد میں آ کر پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں ہے نہ دلچسپ بات بہرحال جناب یہی وجہ ہے کہ نمونوں کی ریپورٹس نیب کی پاپٹنگ ہیں جب وہ نیب کی راستن دنانخان صاحب تھے تب یہ ریپورٹس لی گئیں ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وزیر صحت کے دعوے ریپورٹ سے ثابت نہیں ہوتے اب پی ٹی آئے چیرمن نے شراب اور کوکین کے استعمال کے الزامات آئیت کرنے پر وزیر صحت کو حتی کے عزت کا نوٹس بیج دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر صحت نے 26 مئی کو عمران خان کے خلاف غلط بے بنیاد جالی اور گمراہکن معلومات پھیلائی ہیں وزیر نے بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الزامات آئیت کی ہیں کہ عمران خان کے طیبی نمونوں سے شراب اور کوکین کے استعمال کا نکشاف ہوا ہے اور ذہنی توازن ٹھیک نہیں ارے واہ اچھا اب آپ آجائیے کہ جناب دوسری طرف عمران خان نے میڈیکل ریپورٹ تیار کرنے والے ڈاکٹرز کو بھی دس عرب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجوا دیا ہے ایک یہ معاملہ ہو گیا ہے پھر جناب القادر ٹرسٹ کیس عمران خان کی عبوری زمانت میں پانچ جنب تک توسیع اعتذاب عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں عمران خان کی سٹیٹمنٹ عمران خان کی صدر مملکت عارف علوی سے رابطہ نہ ہونے کی تردید یہ سب خبریں عمران خان صاحب کے حالے سے میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں ایک سو نمی ملین پاؤنڈ سکینڈل بچھرا بی بی کی درخواست زمانت غیر موثر قرار کیونکہ جناب نیب نے کہا ہے ہمیں تو گرفتاری نہیں چاہیے بچھرا بی بی کی کمال ہو گیا ہے اعتذاب عدالت کے جج محمد مشیل نے کیس کی سمات کی جس کے دوران عمران خان کیا رہے بچھرا بی بی کے عمرہ عدالت میں موجود تھی جبکہ عمران خان گاڑی میں تھے دوران سمات نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم اور بچھرا بی بی کے وکلا thì عدالت میں پیش ہوئے احتضاب عدالت کے جج محمد عشیل بشرا بی بی کے وکیل خارجہ جس نے کہا آپ نے دو بجے ہائی کورٹ بھی جانا ہے خارجہ رسنگاہ جی بشرا بی بی اپنے شوہر کے ہمراہ آتی ہیں اس لیے کہا تھا احتضاب عدالت کے جج نے کہا کہ خارجہ حرس صاحب آپ کے چہرے پر غصہ اچھا نہیں لگتا نیب کے پرپیوارسٹیوٹر سردار مظفر نے کہا امران خان نے تیرہ مئی کو ایک بیان جاری کیا انہوں نے نیب اور چیرمن نیب کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کی ان کی جانب سے نیب کے خلاف جھوٹا پروپیکنڈا کیا گیا اور امران خان نے کہا کہ نیب نے بشرا بی بی کے وارنٹ جاری کیے ہیں یہ بدنیتی ہے تاکہ نیب کو دبایا جا سکے نہ ہم نے چھاپا مارا نہ حملہ کیا یعنی سارے ادارے بڑے اچھے ہیں پولیس بھی اور نیب بھی اور جناب کسی سزاعت دشمنی نہیں ہے ہم نے تو بشرا بی بی کے کبھی وارنٹ جاری ہی نہیں کیے ہم نے تو وارنٹ نہیں جاری کیے تو انویسٹگیشن کے لیے جب بلائیں تو بشرا بی بی ہمارے ساتھ تعاون کریں خواتین کی عزت اور احترام کرتے ہیں پاکستان میں جتنا عزت خواتین کی عزت اور احترام ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ بھی نہیں گئے دنیا میں نہیں ہوتا اتنا عزت اور احترام جتنا ہمارے ادارے اور پولیس کا رہی ہے اس وقت ابھی کوئی نوٹس جاری نہیں کیا زمانت ہو گئی جی اور پھر عمران خان کے اس وقت بیانات چل رہے ہیں ملک کی خاطر حکومت کو مزاکراتی دعوت دی ہے ملک کی خاطر دیئے جی اب قادر ٹرسٹ کیس نہ عمران خان کو یہ کیس عمران خان کو مستقل زمانت مل گئی اچھا جی اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کے لیے یہ ریلیف ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جو ایم پیو کے تحت پشاور میں خیبر پختون خواہ میں جو لوگ گرفتار کیا کہ تحریک انصاف کے ان کو بھی رہائی کا پروانہ مل گیا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پھر دوبارہ کیا گرفتار کرنی کوشش کی جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے یہ خبر سنیے جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے میڈیکل رپورٹ تیار اور جاری کرنے والے ڈاکٹرز کو بھی قانونی نوٹس بھیجوا دیا چیرمن تحریک انصاف نے جاری میڈیکل رپورٹ جھوٹے اور شرمناک پروپیگنڈے میں پروفیسر ڈاکٹرزوان تاج کو دس عرب میں ہرجانے کا نوٹس بھیجوایا نوٹس عمران خان کے وقیل بریسٹر محمد احمد پنسوٹا کے جانب سے بھیجوایا گیا اس میں کہا گیا ہے ڈاکٹرزوان سے جالی اور من گھرت میڈیکل رپورٹ تیار کرنے پر دس عرب ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں ڈاکٹرزوان عمران خان سے غیر مشروب معافی مانگے اور قومی اور بینلقوامی میڈیا میں نشر کریں معافی پروفیسر ڈاکٹرزوان چودہ روز میں معافی مانگے ورنہ قانون کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں ڈاکٹرزوان کے خلاف حتہ کے عزت دیگر دیوانی اور فوجداری قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی جالی میڈیکل رپورٹ کی تیاری اجراء پر ڈاکٹرزوان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل سے بھی رجوع کیا جائے گا اپنے الزامات واپس لیں اور فوری طور پر چیئرمنٹ پی ٹی ایسے غیر مشروط معافی مانگے تو یہ جناب ایک بہت بڑا جو چارج بڑی پریس کانفرنس سب لائی کورج کریں اور سب کو کہا گیا تھا یہ اتنے برے طریقے سے اتنے برے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے گلے پڑ گئی ہے کہ اب باقی معاملات تو بات کی بات ہے پہلے اس سے نمٹ لیں تو وہ بھی بڑی بات ہوگی جس طرح رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس کہ جی وہ ریپ والا محملہ وہ اب تک حکومت کے گلے پڑا ہوا ہے اب یہ بھی آگے بھی چلتا رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کیسز جس طرح آپ ہیمن رائٹس کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ انتقامی کارروائیاں لگ رہی ہیں تو اس میں جب آپ پڑھیں گے تو پھر ہر کارروائی ہی پھر انتقامی نظر آئے گی اور ہر کارروائی آپ کے گلے پڑے گی اللہ حافظ